بسم اللہ الرحمن الرحیم شورٹ گینٹ کٹ کرنے کی کوشت کی تھی اس ظہور نے وائٹ کا اشارہ امپیر کے جانب سے تو گریگز کا جو ہے انکرادی سکور کا آگاز ہو گیا آگاز ہو گیا آگاز ہو گیا آئے گینٹ کی اچھی گینٹی سٹمز میں آتی ہوئی گینٹ کو آئے گینٹ کے لئے ظہور اور جو ہے کوئی رن نہیں بن سکتا اس گینٹ کو کھیلیں اور آؤٹ شاوکت کل کھراب نے پہلا ہوئی کے اتحاصل کیا کانٹ اینڈ بولڈ ظہور احمد کو کیا تو پہلا ہوئی کے اتحاصل کیا شاوکت کل کھراب نے اور شاوکت کل کھراب نے پہلے ہی اور میں ایک بڑا بریک سرو دلایا ہے اپنی ٹیم کو اور ایک کے سکور پر جو ہے ایک وکیٹ جو ہے گر چکا ہے گینٹ ایکس گاندربل کا کوئی رن نہیں بولڈ کیا ظہور سوفی کو اور ایک بڑی وکیٹ جو ہے حاصل کی ہے شاوکت کل کھراب نے گرین ایکس گاندربل اور بی سی سن کے درمیان یہ میچ جاری ہے فائنل میچ ہے بانی نساکار عارف احمد ہمارے ساتھ جڑے ہیں خیر مقدم ابو وہاب ہمارے ساتھ بانی پورا سے جڑے ہیں شہزاد آپ خیر مقدم آپ کا شیئر کرتے جائے گا ایک بڑا مقابلہ آج اس وقت ہائر سکنڈری گراؤنڈ حاجن میں اس وقت جاری ہے اور شاوکت نے پہلے ہی اور میں جو ہے ایک اوئی کے حاصل کی ہے ایک اوئی فراد گلہ ہی کھیلنے کے لئے آئے ہیں پچھلے میچ میں اندہ فراد گلی کھلنے کے لئے آئے ہیں ظہور سوفی کے آؤٹ ہونے کے بعد اندہ بیٹنگ کی تھی پچھلے میچ میں سمی فائنل میچ میں اور پلئر آپ در میچ رہے تھے اس میں ایک ایک وکٹ کے نقصان پر سکور رہے ہیں گرین ایکس گھنڈر بل کا جاہید آفریدی عرفان شیخ شاہد محمد عاقب گلہ محمد ہمارے ساتھ جڑے ہیں پلئنگ الیون میں شاوکت نے جو اندہ کیش لیا تھا زخمی ہو گئے ہیں شاوکت بہترین کیش لیا تھا شاوکت نے جس کی وجہ سے شاوکت کی انگلی میں چوٹ آگئی ہے اجاز احمد اربانی نصار بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں خیر مقدم سب کا ہاجن کرکٹ کب کا فائنل میچ جسے جاری ہے سپورٹس گراؤنڈ ہاجن سے برائے راست آپ یہ میچ جو دیکھ رہے ہیں کشمیر سپورٹس واج پیج پہ اور اس لائیو رامہ تفسرے کے لیے ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے ایشکیر سپورٹس گرین ویلی ڈرائی فروٹس اور سپائسز کمر سلون ہاجن ہاجنی ڈرگ سٹور ہاجن اور مشتاک ٹیلی کام ہاجن میں اور اس لائیو نشریات کو شیئر کرتے جائیے گا بڑا مقابلہ اور بڑے بڑے پیئرس اور شاکوت کلخواب بھی جو اس میچ میں سیچ کا حصہ ہے ظہور صوفی منیر صوفی اس وقت سکرین کے سامنے ظہور صوفی آؤٹ ہو کر واپس جا چکے ہیں محمد عسوپ محمد عسوپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں خیر مقدم اجاز احمد ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب کا خیر مقدم شیئر کرتے جائیے گا اس ویڈیو کو بڑا مقابلہ شاکوت جو ہے ابھی زکمیں ہوئے تھے کیج لیا تھا انہوں نے بہت بہترین کیج لیا تھا اور ظہور صوفی کی ایننگز کا خاجمہ کیا تھا سپر پر آؤٹ ہو گئے تھے ظہور صوفی کاٹ اینڈ بول کیا شاکوت کل خراب میں محمد شفی ہمارے ساتھ جڑے ہیں مجیب ڈرائی فروٹس فیاض احمد راہی ریاض خرشید ظہور کشمیری ہمارے ساتھ جڑے ہیں پہلا یہ اور جاری ہیں پہلا پہلی ایننگز کا پہلا یہ اور جاری ہیں ایک پر ایک وکیٹ گر چکا ہے گرین ایکس گاندربل کا وکیٹ حاصل کی ہے شاکوت کل خراب نے فائنل میچ خاجن کرکٹ کپ کا شاکوت گین کریں گے اب فراد گنی کو شاکوت نے دوڑنا شروع کیا ان کی رفتار تیز ہوئی امپیر کو کراوس کیا گین کی اچھی گین تھی اور اس گین کو کھیل لے کی کوش کی تھی آور سائیڈ آئیز لگا اور گین جو ہے بورڈی لائن کے باہر چار رنز کے لیے تو اس چوکے کی مدد سے فراد گنی نے اپنے انفرادی سکور کا آگاز کیا پانچ ایک کھلاڈی کے نقصان پر سکور ہے گرین ایکس گاندربل کا ظہور سوفی آؤٹ ہونے والے کھلاڈی ہیں جن کو کارٹ اینڈ بولڈ آؤٹ کیا تھا شاوکت کلخواب نے ایک مرتبہ پھر شاوکت گین کریں گے فراد گنی کو فراد گنی ڈسٹک گاندربل کے بہتری ہیں بلے بازوں میں ان کا شمار ہوتا ہے پچھلے میچ میں میند میچ بھی رہے تھے اس گین کو کھیلے کار کی جانب سے اندہ سٹروک اور گین گولی کی رفتار سے بورڈی لائن کے باہر چلی گئی چارنز کے لیے فراد گنی کے بلے سے نکلتا ہوا دوسرا چوکا اور آٹھ پر پہنچے اس چوکے کی مدد سے فراد گنی اور مجموع سکور جو ہے گرین ایکس گاندربل کا ناؤ ایک کھلاڈی کے نقصان پر کافی زیادہ گئی اور سے سکت ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب کا خیر مقدم شیئر کرتے جائیے گا تاکہ اور بھی لوگ جو ہے ہمارے ساتھ جڑ سکے سپورٹس گراؤنڈ ہارجن سے کافی جانہلا موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں پہلی ٹیم گنے پر ٹیم چوکے اب تک لگا چکے ہیں فراد گنی پیچھلے میچ میں میند میچ رہے تھے گرین ایکس گاندربل کے لیے اندہ بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فراد گنی عمر حاجی عمر ملک شبیر احمد بہت بہت شکریہ آپ سب کا اور آپ کے پیار کے لیے آپ کا دل سے میں شکریہ آدھا کروں گا کافی زیادہ لوگ جو ہیں اب گراؤنڈ کی طرف رکھ کر رہے ہیں اسی حسنا میں شاہ کا تاہیے گیند کی شاہر گیند اس گیند کو کھلے کور کے جانب خلاڑی وہاں پر موجود ہے انہیں گیند کو فیل کیا اور ختم ہوا تو پہلے اور کے اقتطاہم پر تیرہ ہے خلاڑی کے نقصان پر گرین ایکس گاندربل کا سکور تاز جیتنے کے بعد گرین ایکس کی ٹیم جو ہے خود بلے بازی کر رہی ہے اور ایک وکٹ جو گری ہے اس اور میں شاہکت نے وکٹ حاصل کی ہے زور صوفی کی کارٹن بولڈ کیا تھا زور صوفی کو مونیر صوفی پہلے مرتبہ سٹرائیکنگ اینڈ پر حاجن کرکٹ کپ کا فائنل گرین ایکس گاندربل اور بی سی سی حاجن کے درمیان جاری ہیں فلٹ آز گیند اس گیند کو روپس کھلے بالو کی جائے انداز روک گیا اور روکنے کی کوش کی تھی وہاں پر کھڑے کھلاڑی نہیں نہیں روک پائے اور گیند جو ہے بورڈری لائن کے باہر چارلز کے لئے منیر صوفی کے بلے سے نکلتا ہوا یہ چوکا عمر بشیر اینگز کا دوسرا اور لے کر کالیج اینڈ سے گیند بازی کر رہے ہیں سپورڈز گراؤنڈ حاجن سے اس وقت براہ راست آپ یہ میچ دیکھ رہے ہیں فائنل میچ ہے گرین ایکس گاندربل اور بی سی سی حاجن کے درمیان اس گیند کو کھیلے اچھا سٹوک گیا میں فلٹر نے روکنے کی کوش کی نہیں روک پائے پالا رن حاصل کیا دوسرے کے لئے نکل پڑے ہیں اور دو ہی رن جو ہیں وہاں پر ملیں گے رنہ پھوڑے کا خطرہ ڈیریکٹ ٹھیک لگ جاتی تو فراد گنی کی اینڈز کا خاتمہ ہو سکتا تھا منیر سوفی جو ہے کافی بہترین بلے باز ہیں گاندربل ڈسٹک کے اور منیر سوفی اور فراد گنی اگر آج اس میچ میں چل پڑے تو ایک بہت بڑا سکور جو ہے گرین ایکس کی ٹیم بنا سکتی ہیں عمر آئے گیند کی اس گیند کو کھیلنے کی کوش کی تھی پیٹ پر تکرائی اپیل کی تھی ہلکی سی لیکن اس اپیل میں اتنا جوش خروش نہیں تھا ان کو معلوم تھا گیند جو ہیں واضح طور پر لیکس ٹیم کو میس کر رہی تھی لیک بائل کا ایک جو ہے رن ملے گا گرین ایکس گاندربل کی ٹیم کو سکور بیس ایک کھلائیڈی کے نقصان پر دوسرا اور اس وقت اننگز کا جاری ہے آن سائٹ کی جائے اس گیند کو دکیل دیا وہاں پر کھلائی موجود رنکی کوئی بھی گنجائش وہاں پر موجود نہیں گرین ایکس گاندربل اور بی سی سی حاجن کے درمیان یہ میک جا رہی ہیں شاوکت کل خراب عمر الہی بی سی سی کی طرف سے کھیل رہے ہیں ابھی پلائنگ الیون اس اور کے بعد میں کوش کروں گا لیکس ایم سے باہر اندھا شٹروک اور گین جو ہے سکر لیک بونٹری کے باہر چھے رنس کے لیے فراد گنی کی کے بلے سے نکلتا ہوا پہلا چھکا فراد کا پہلا چھکا اننگز کا پہلا چھکا خراب گیم تھی عمر بشیر کی اور اس کا پورا فائدہ اٹھایا فراد گنی نے سکور چھوپیس ایک کھلاڑی کے نقصان فاروق احمد ہمارے ساتھ جو رہے ہیں والاکم اسلام فاروق سر فیصل فاز بہت بہت شکریہ عرشددار وانی نسار ایم بی مہراج والاکم اسلام مومن ہمارے ساتھ جڑے ہیں ملک یونس ہمارے ساتھ جڑے ہیں احسجاد ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب کا خیر ملکم شیئر کرتے جائیے گا اس ویڈیو کو آج ہمیں امید ہے کہ آج کافی زیادہ لوگ جو ہیں اس میچ کا حصہ بنیں گے شاکت کل خواب اس میچ کا حصہ ہے عمر الہی میچ کھیل رہے ہیں آج بی سی سی کی طرف سے عمر لیپٹی بھی بی سی سی کی طرف سے کھیل رہے ہیں عمر بشیر آئے گینٹ کیل ایک سٹم سے باہر اس گینٹ کو کھیلنے کی کوش کی تھی ایک مردہ پھر سے میڈوکیٹ کے اوپر سے مارنے کی کوش کی تھی پیٹ پر ٹکایا اور ختم ہوا عمر بشیر کا مہنگا ہوا بارہ غز دیئے یہ سور میں عمر بشیر نے دو اورس کا کھیل اقتکام پذیر ہو چکا ہے سکور ہے چھو بیس ایک کھلاڑی کے نقصان گرین ایکس گانربل کا پلینگ ایلیون منیر سوفی زہور سوفی فرہد گنی آگے اشفاق احمد فرہد رفیق فرہد رفیق گلائی مظفر ابراہیم سوفی محمد امین اور اشفاق احمد بی سی سی حاجن کا پلینگ ایلیون منظور الالہی منظور الالہی اجاز گوھر رشید آصف شا عمر لپی شفقت شفاعت گوھر لگی خرشید پرے شاکت کل خراب عمر بشیر اور سہل اس میں ایج کا حصہ ہے کری دنگ zero نزیر باگ 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 یا برسو نیابر یا نیابر یا نیابر باگ باگ یا برا نیابر از بنا تنیز اس میں اشکونا باگ باگ شفاعت علی امین ڈار نظیر ڈار ہمارے ساتھ جڑے ہیں خیر مردم سب کا گلزار ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور ریاض حجام بھی ان کے ساتھ جو ہیں اپنے شاپ پر میں آج دیکھ رہے ہیں سب کا خیر مردم اجاز احمد ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب کا خیر مردم تو شاکت کو واپس لگایا گیا ہے شاکت نے پہلے اور میں تیرہ رنز دیئے اور ایک اہم وٹٹ جو ہے ظہور صوفی کی انہوں نے حاصل کی تھی اس پہلے اور میں بٹ مکیب منظور الہی بلکل یہ جس نے رانجی کھیلا تھا کشمیر کے جانب سے وہی منظور الہی جو ہے بی سی سی کی طرف سے اس میچ کا حصہ ہے کافی بڑے پلیئرز اس میچ کا حصہ ہے اور امید کی جا رہی ہیں کہ ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا آج سبی ویورز کو ریاض احمد کولگام سے جنید الاسلام نظیر رہتر گاندربل سے ہمارے ساتھ جو رہے ہیں نصیر علی وانی نصار شاکت کلخواب گیند کریں گے منیر صوفی کو انہیں اس کا تیسرا اور لے کر شاکت آئے گیند کی شاہر گیند لو رہی تھی پڑنے کے بعد خاصی لو رہی تھی لگ رہا تھا کہ شاید شاٹ ہوگی لیکن کافی لو رہی تھی اور منیر صوفی جو آئے خوش قسمت راحت کے سانس لی منیر نے آخری لمحات میں بلے کو نیچے لانے میں کامیاب ہو گئے تھے اور ایک رن حاصل کیا منیر نے شاکت شاکت گیند اس گیند کو کٹ کیا کھلاڑی گیند کے پیچھے روکنے کی کونش کریں گے نہیں روک پائی بوڑے لائن کے باہر چار انس کے بھی فراد گلی کے بلے سے نکلتا ہوا ایک اور چوکا کرک ہیروز اپلیکیشن پر آپ سارا سکور اور ساری ڈیٹیلز اس میچ کی اور اس پورے ٹورنمٹ کی جان سکتے ہیں کرک ہیروز اپلیکیشن آپ داؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ خاجن کرکٹ کپ سرچ کیجئے گا پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی وانی مختار ڈی پیل بانڈی پورا سے ہمارے ساتھ جڑا ہے خیر مقدم ملک واجد سویبک بڑگوہم سے سلیم پرے آدم رشی اس میچ کا حصہ نہیں ہے شاکت فیلنگ ترتیب دینے میں مصروف ہے شاکت آئے اس گیند کو زور دا سٹروک مارنے کی کوش کیجئے فراد میں جنید الاسلام یوم السلیم ہمارے ساتھ جڑے ہیں بیسٹ ویشز بیز رہے ہیں گرین ایکس گاندر بل کے شاکت کل خواب ایک مدوافر سامنے فراد اس گیند کو کھلے کیا ہندہ سٹروک ہے جتنی تاریف کی جائے اتنی کم ہے باہر سے لگنے کے بعد بہترین ساؤنڈ نکلا تاہور گین گولی کی ربطار سے بوری لائن کے باہر چار رنز کل فراد گنی کے بلے سے نکلتا ہوا ایک اور چوکہ چھوپیس پر پہنچے ہیں فراد گنی صرف دس گیندوں کا سامنا کیا ہیں دو سو سٹھ سٹرائک ریٹ ہے اس وقت فراد گنی کی کافی جائرہانہ مور میں دکھائی دے رہا ہے آج فراد گنی شاکت ایک مردبہ پھر آئے باہر نکل کر اس گیند کو کٹ کیا ہندہ سٹروک اور گولی کی مانت جو ہے گیند بونڈری لائن کے باہر چار رنز کے لیے مور میں دکھائی دے رہے ہیں فراد انتالیس سکور پہنچا ہے اور تیسرے اور کی آخری گیند ہے شاکت نے اب تک ایک اشریہ پانچ اور میں چھوپیس رنز دی ہے اور ایک وکیٹ جو ہے انہوں نے حاصل کیے کافی مہنگے ثابت ہو رہے ہیں وکیٹ انہوں نے حاصل کی تھی ضرور لیکن مہنگے ثابت ہو رہے ہیں اور فراد جو ہے پوری طرح سے اس وقت جائرہانہ مور میں دکھائی دے رہے ہیں شاکت ایک مردہ پھر سامنے فراد شاکت آئے شار گیند اس گیند کو کھیلے لیکن سیدھے کھلاڑی کے ہاتھ میں اور ختم ہوا شاکت کا تو تین ورز کے اقتطاہم پر انتالیس سکور ہے گرین ایکس گانڈربل کا تیرہ اشریہ سپر کی آسطت سے جو ہیں رنز بنا رہی ہیں گرین ایکس کی ٹیم تو ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے آج اتری ہیں گرین ایکس کی ٹیم اور ٹاسک کے ٹائم جو ہے ان کی کیپٹین سے میری بات ہوئی تھی بیٹنگ ٹریک ہے پچھلے کہیں میچز میں جو ہے ایک سو اسی ایک سو نوے کے سکور ہوا تھا پچھلے سمی فائنل میں دو سو بھی سکور جو ہے بنایا تھا بنایا تھا جن کی ٹیم میں تو امید کی جا رہی ہیں کہ اس میچ میں بھی جو ہے ایک سو اسی اور دو سو کے قریب جو ہے رنز بن سکتے ہیں اور ایک اچھا مقابلہ جو ہے دیکھنے کو ملے گا منیر سوفی ابھی خاموش بیٹے ہیں کیونکہ دوسرے سائٹ سے جو ہے فرہد گنی نے جو ہے اپنے بلے سے آگ اگلنی جو ہے پہلی گین سے شروع کر دی تھی جس وجہ سے منیر سوفی پر کوئی خاصا دباؤ دکھائی نہیں دے رہا ہے انتالیس ہیں تین اورز کے اقتدام پر ایک اکر گر چکی ہیں گرین ایکس گاندر کو بولر آئے گین کی اس گین کو کھیلے آن سائٹ کی جانب کھلاڑی روکنے کی کوش کر رہے ہیں ناکام ہو گئے اور گین بونڈر سے باہر چلی گئی چارنز کے لیے منیر سوفی کے بلے سے نکلتا ہوا دوسرا چوکہ سکور اس چوکے کے بعد گرین ایکس کا تین تالیس ایک کھلاڑی کے نقصان پر نعیم پرے تیلی بلال لسار احمد عاشق حسین ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب کا خیر مرد مہت بہت بہت شکریہ آپ کے پیار کے لیے عمر بشیر اینیز کا چوتھوہ اور کالے گین سے کر رہے ہیں اس گین کو کھیلنے کی کوش کی تھی پہر پر ٹکرائی گین گئی گلی کی جانب وہاں پر کھلاڑی موجود تھے انہوں نے گین کو فیلڈ کیا سکور میں کسی رن کا اضافہ نہیں سکور بدستور تین تالیس ایک کھلاڑی کے نقصان پر داز جیتے کے بعد پہلے خود بلے بازی کر رہی ہیں گرین ایکس گاندر بلکتی عمر آئے شورٹ گینڈ اس گینڈ کو کھیلنے کی کوش کی تھی اور کلین بلڈ ہو گئے منیر سوفی منیر سوفی کی جو خراب پرفانس ہے وہ اس میچ میں بھی جاری رہی پورے ٹورمیٹ میں منیر سوفی فیل ہو گئے اور اس میچ میں ایک اچھا مقابلہ تھا اور ان سے توقع کی جاری تھی کہ ایک بڑا سکور کر لے میں شاید کہانے اب ہو جائیں گے بڑے پلیر ہے لیکن اس میچ میں بھی سستے میں منیر سوفی آؤٹ ہو کر واپس چلے گئے تینٹالیس پر دوسری اونکر گر چکی ہیں گرین ایکس گاندربل کی عمر بشیر نے یہ وکٹ حاصل کی عمر عبضل بہت بہت شکریہ منظور ماسٹر ہمارے ساتھ جو رہا ہے خیر مقدمہ آپ کا میر محمد وکار ہمارے ساتھ عادل کشرو اس میچ کا حصہ نہیں ہے چوتفہ ہوا رہے ہیں انہیں اس کا جاری ہیں اور تینٹالیس پر دوسری وکٹ گر چکی ہیں گرین ایکس گاندربل کی منیر سوفی اور زور سوفی آؤٹ ہو کر واپس جا چکے ہیں زور سوفی بغیر کوئی رن بنا کر آؤٹ ہو اور منیر سوفی نے گیرہ رنز بنائے ہیں شاکت کل خراب اور عمر بشیر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی ہیں بی سی سی حاجن کی جانب سے نئے بھلیواز جو ہیں بیولین سے نمودار ہو چکے ہیں محمد عالم ہمارے ساتھ جڑے ہیں مصفر احمد شاکون سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ماجد بابا ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب کا خیر مقدم ابراہیم سوفی کھیلنے کے لیے آئے ہیں منیر سوفی کے آؤٹ ہونے کے بعد فرہد گنی نون سٹائیکنگ اینڈ پر نون سٹائیکنگ اینڈ پر فرہد گنی ہیں جنہوں نے اب تک بارہ گینوں میں تیس رنز بنائے ہیں چھے چوکے اور ایک چھکا جو ہیں اس میں شامل ہے ابراہیم اب سامنا کریں گے عمر بشیر کی گین عمر نے دوڑنا شروع کیا ان کی رفتار تیز ہوئی امپیر کو کراس کیا گین کی اچھے گین تھی لیکس نم سے باہر وگڑ کی بر روکنے میں ناگام گین بونڈری کے طرف جا رہی ہے کھلاڑی نے کوشش کی تھی روکنے کی نہیں روک پائے وائیڈ کا اشارہ آیا تو پانچ ایکسٹراز کی صورت میں جو ہے رنز ملیں گے گرین ایکس گاندر بلک ارتالیس سکور پہنچ چکا ہے گرین ایکس گاندر بلک تیرہ آشارہ سات کی عصص سے جو ہے رنز بنا رہی ہیں گرین ایکس کی ٹیم بال اپ آئیے گیند کی اس گیند کو کھیلیں اچھا سٹروک لیکن سیڈے جو ہیں وہاں پر کھلاڑی موجود ہے ان کے ہاتھ میں گیند چلی گئی اور سکور میں کسی رن کا اضافہ نہیں سکور بدستور ارتالیس عمر ایک مرتبہ پھر سامنے ابراہیم اس گیند کو آن سائیڈ کے جانے موجود گیا اندہ سٹروک ٹائمنگ سے برپور اور گیپ میں سٹروک اور گیند بونڈری لائن کے باہر چلی گئی چارنز کے لئے تو اس چوکے کے بعد جو ہیں پچاس رل جو ہیں مکمل ہو چکے ہیں گرین ایکس گاندر بلکہ عمر ایک مرتبہ پھر آئے گیند اس گیند کو کھیلے آن سائیڈ کے جانے کھلاڑی وہاں پر موجود ہیں انہوں نے ان کو فیلڈ کیا چار ورز کے احتیام پر باونڈ دو کھلاڑی کی نقصان پر گرین ایکس کا سکور محمد انور رہتر اشرب پرے برہان ہمارے ساتھ جڑے ہیں خیر مقدم انتیاز نائکو میر آدل ماجد بابا گلزار احمد گورن حاجنی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آدل رشید اس میچ کا حصہ نہیں ہے بالنگ میں تبدیلی کی گئی ہیں گورن رشید بالنگ کرنے کے لئے آئے ہیں گورن رشید گورن رشید نائے کیمپا آجن کی رکٹ کپ کا فائنل ایس وقت جاری ہیں گرین ایکس گاندربل اور بی سی سی آجن کے در میں اچھی گین تھی اس گین کو آن سائیڈ کی جائنم کھیل دیا اور تیزی کے ساتھ جو ہے ایک رن حاصل کیا دونوں بلے بالنے ترپن دو خلاڑیوں کے نقصان پر گھنی ایکس کا سکور ہے اور فرہد گنی کا سکور جو ہے اس ایک رن کے بعد اکتیس صرف تیرہ گیندو کا سامنا کیا ہے اب تک فرہد گنی نے ترپن دو خلاڑیوں کے نقصان پر پانچوہ اور اس وقت جاری ہیں جو کی گورن رشید کر رہے ہیں کالی جین سے گورن آئے اچھی گین تھی اس گین کو بڑے دفاعی انداز میں کھیلے بالر خود آئے انہیں فیلڈ کیا سکور میں کسی رن کا اضافہ نہیں ہاجن کرکٹ کپ کا یہ فائنل میچ اس وقت جاری ہے سپورٹس گراؤڈ ہاجن سے براہ راست آپ ہمارے پیج پر کشمیر سپورٹس روالچ پیج پر جو ہیں یہ میچ دیکھ رہے ہیں پانچوہ اور اس وقت جاری ہے اینیس کا بولوائچی گین تھی اور کیپر روکنے میں ناکام خراب اوکیٹ کیپنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور گین جو ہے بونڈیو لائن سے باہر چار رنز کے لیے ہمپیر نے اشارہ کر دیا ہے بائز کی صورت میں جو ہے رنز ملیں گے گرین ایکس گاندربل کی ٹیم کو ایچ شام علی ہمارے ساتھ جڑے ہیں خیر مقدم لیاقت پٹن سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب کا خیر مقدم شاہد پلائنگ الیون اس صور کے بعد جو ہے آپ تک پہنچانے کی کش کرو گا اس لائن نشریات کو شیئر کرتے جائیے گا تاکہ اور بھی لوگ جو ہے ہمارے ساتھ جڑ سکے اس میک میں بڑے بڑے پلیئرز جو ہیں حصہ لے رہے ہیں اچھی گینٹی اندر آئی ابراہیم نے کھلنے کی کش کی تھی ان کے پیٹ سے شاید گین لگنے کے بعد گئی تھی گلی کی اور کھلاڑی نے فل کیا رن میں کسی سکور میں کسی رن کا اضافہ نہیں گوہر ایک مردہ پھر آئے گینٹ کی اور کلین بول کر دیا ابراہیم سوفی کو کھلنے کی کش کی تھی ابراہیم نے گینٹی لائن کو مس کیا اور کلین بول ہو کر ابراہیم سوفی واپس جا رہے ہیں شارلز بلا کر ابراہیم سوفی کی انہیں اس کا خائدما کر دیا گوہر رشید نے ستاون رن پر جو ہے تیسری وکیٹ گر چکی ہے گرین ایکس گاندربل کی اور پلینگ الیون دونوں ٹینوں کا آپ کی خدمت میں میں حاضر کر رہا ہوں گرین ایکس گاندربل کا پلینگ الیون زہور سوفی منیر سوفی فراد گنائی ابراہیم سوفی آقب، اشفاق احمد، فراد، رفیق گنائی، مزفر، محمد امین اور اشفاق احمد بی سی سی حاجن کا پلینگ الیون منظور الالہی اجاز احمد، گوہر رشید، آسف شاہ، عمر لیفٹی، شبکت شپات، گوہر لیگی، خرشید پرے، شاوکت کل خراب، عمر بشیر اور سحیل جو ہے یہ میچ کھیل رہے ہیں پانچوہ اور جاری ہیں گرین ایکس کا سکور ستا ون تین کھلاڑیوں کے نقصان پر تین بڑی ویٹیں جو ہیں گر چکی ہیں منیر سوفی زہور سوفی اور ابھی آؤٹ ہو کر واپس گئے ہیں ابراہیم سوفی اشفاق پریرہ آپ کھیلنے کے لیے آئے ہیں پچھلے میچ میں انہی دونوں انہی دو کھلاڑیوں نے ایک لمبی پارٹنرشپ کی تھی سمی فائنل کا میچ جو گرین ایکس گاندربل کی ٹیم میں کھیلا تھا اس میں بھی ان کے پہلے تین چار کھلاڑیوں جو تھے سستے میں آؤٹ ہو کر واپس گئے تھے پولن لیکن اس کے بعد فراد گنی اور اشفاق پریرہ نے ایک بہترین پارٹنرشپ کی مدد سے اپنی ٹیم کا سکور جو ہیں آگے بڑھایا تھا غالباً اٹھاسی رنز بنائے تھے اس میچ میں فراد گنی نے اور انڈا بیٹنگ کی تھی اس میچ میں فراد نے گوھر رشید گیند کریں گے اشفاق احمد کو نکنی امپریرہ ہے ان کا اشفاق کا پانچوے اور کی آخری گیند کے ساتھ گوھر دوڑنا شروع کیا امپیر کو کروس کیا گیند کی شار گیند اس گیند کو کھیلنے کی کوش کی تھی گیند بیٹ سے لگنے کے بعد سلپ کی جانب گئی وہاں پر ایجاز موجودتی آیے آئے 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 تو اجاز احمد اب بولنگ کرنے کے لیے آئے ہیں ریاض الجنہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں خیر مقدم راجعہ شام ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب کا خیر مقدم آسم اجاز ہمارے ساتھ جڑے ہیں ڈی ایف اے پریزنٹ ہے اور آج ایک بڑا مقابلہ شام کو کھیلا جائے گا فکبال کا ایک ایک ایگزیبیشن میچ ہے ڈی ایف اے زون حاجن اور سرنگر الیون کے درمیان تو اس میں امید ہے کہ کافی زیادہ لوگ جہاں یہاں پر آئیں گے وہ میچ دیکھنے کے لیے جو بھی ہمارے ساتھ ہمارے مضافاتی علاقوں سے جو بھی لوگ جہاں میری آواز سن رہے ہیں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہیں تو ان کو میں انوائٹ کرتا ہوں شام کو پانچ بجے جو ہے ایک بڑا مقابلہ یہاں پر کھیلا جائے گا فکبال کا اس گینگ کو کھیلیں وہاں پر کھلاڑی موجود ہے اگر گیب میں سٹروک ہو جاتا تو یقین تو اوپر چار رنز مل جاتے فراد کو اجاز ایک مدبعہ پھر اس گینگ کو کھیلیں ایک اپر کٹ اندہ سٹروک ہو گئن جو ہے ایک ٹپا کھانے کے بعد بورڈری کے باہر چار رنز کے لیے کافی دیر سے کھاموش بیٹھے تھے نان سٹریکنگ اینڈ پر کھڑے تھے اور ایک دو وکٹ جو ہے اس اسنا میں گر گئی تھی ان کی فراد نان سٹریکنگ اینڈ پر وہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے لیکن اس کے باوجود جو ہے وکٹ گرنے کے باوجود جو ہے فراد کا جائرانہ موڈ جو ہے کم نہیں ہوا ہے اس گینگ کو کھیلیں کور میں وہاں پر عمر لیپٹی موجود ہے انہیں فیلڈ کی آرن کی کوئی دی گنجائش موجود تھے ایک اثر تیم کھلاڑیوں کے نقصان پر اے جاز ایک مدبعہ پھر اس گینگ کو کھیلیں اچھا سٹروک لیکن اس بار جو ہے کھلاڑی کو باہر رکھا گیا تھا بیک وڈ پوائنٹ پر شفقت شفاعت وہاں پر موجود تھے ایک رن بنانے کے موقع تھا ایک رن بنایا دونوں کھلاڑیوں نے فدا حسین خوجہ عمر فیصل فیاض اشفاق بٹھ ہمارے ساتھ جڑے ہیں خیر مقدم سب کا شیئر کرتے جائے گا اس ویڈیو کو اس گیند کو کھیلیں تیزی کے ساتھ جو اہران لینے کے لئے نکل پڑے اور تیزی کے ساتھ جو ہے ایک رن حاصل کیا اور اپنے انفرادی سکور کا آگاز کیا اس ایک رن کی مدد سے اشفاق پرہ رانے اجاز گیند کریں گے فراد کو اجاز آئے گیند کی شورٹ گیند لیکن اس گیند کو دیکھا پرکا اور جانے دیا اور وائڈ کا اشارہ ہم پیر کی جانب سے سکسٹی فور جو ہے سکور پہنچ چکا اجاز آئے اس گیند کو ہلکے آج سے گائیڈ کر دیا گلی کی جانب وہاں پر کھلاڑی موجود انہ گیند کو فیلڈ کیا اور ختم ہوا اجاز احمد کا اجاز نے اپنے پہلے اور میں سات رنز دیئے اور گوہر نے جو پچھلا اور کیا تھا اس میں ایک رن دے کر جو ہے ایک اہم ورکٹ حاصل کی تھی چوہ سر تین کھلاڑی کی نقصان پر چھے ورز کا کھیل جو ہے اقتدام پذیر ہو چکا ہے شفقت حسین دوبارہ سے کومنٹ کیجئے گا میں شاید آپ کا پہلا کومنٹ جو ہے مس کر گیا ہوں مہراج الائی سی گوڈ کومنٹری بہت بہت شکریہ اشفاق احمد ماور ہنوارہ سے ہمارے ساتھ اٹھے ہیں شفقت حسین آپ دوبارہ سے کومنٹ کیجئے گا شاید میں نے آپ کا پہلا کومنٹ جو ہے نہیں پڑا فرہد گنی چھتی اس رنز بنا کر ناباد ہے نان سٹائیکنگ گینڈ پر ہے اشفاق سامنا کریں گے گوہر کی گینڈ کا اچھی گینڈ اس گینڈ کو ہلکی ہاتھ سے میڈوکیٹ کے جانب کھیلا اور تیزی کے ساتھ جو ہے ایک رن حاصل کیا دونوں کھلاڑیوں نے پنچہ سٹھ سکور پہنچ چکا ہے ابھی بھی جو ہے دس کے اوپر جو ہے رن ریٹ سے رنز بنا رہی ہیں گرین ایکس کی تھی ایک سمجھ میں ساڑھے تیرہ کی عوصت سے بھی عوصت سے رنز بنا رہی تھی جب منیر صوفی اور فرد کھیل رہے تھے بولر آئے گینڈ کی اچھی گینڈ اس گینڈ کو پورے سمان کے ساتھ پوائنٹ کی جانب کھیلے وہاں پر بی سی سی کے کیپٹین خورشید موجود تھے نے گینڈ کو فیلڈ کیا سکور میں کسی رن کا اضافہ نہیں سکور بدستور 65 تین کھلاڑیوں کی نقصان پر اجاز نائکو اشفاق عاشق حسین ہمارے ساتھ جو رہے ہیں خیر مقدم شفقت حسین خیر مقدم شیئر کرتے جائے گا اس ویڈیو کو اس گینڈ کو ہلکی آف یہاں فائٹ کے جانب کھیلے وہاں پر شاوکت کھلاڈ موجود ہے انہیں گینڈ کو فیلڈ کیا اور تیزی کے ساتھ دوسرے رن بھی مکمل کر دیا حالکہ سا فنبل ہوا تھا شاوکت سے ان کے ہاتھ میں چوٹ آئی تھی جب پہلا وکٹ جو گرا تھا کارٹین بولڈ کیا تھا شاوکت نے تو انگلی ان کی زخمی ہو گئی تھی جس فجر سے شاید وہ ابھی بھی درد میں محسوس درد محسوس کر رہے ہیں بولر آئے گینڈ کی اس گینڈ کو کھیلے گرد میں سٹروک ہے لیکن پیچھے جو ہے پروٹیکشن موجود ہے تھرڈ مین بونڈری پر کھلاڈی موجود ہے انہیں گینڈ کو فیلڈ کیا ایک رن بنانے کا موقع تھا ایک رن بنایا دونوں کھلاڈوں وسیم بن نظیر ہمارے ساتھ جڑے ہیں باگ محتاب سرنگر سے ریبل یونس گلام مصطفیٰ میر اجاز کنجوال گوھر آئے گینڈ کی اس گینڈ کو مارنے کی کوش کی تھی وائیڈ کا اشارہ آمپیر کے جانب سے لمبا سٹروک مارنے کی کوش کی تھی اسپاک پریرہ نے کافی زیادہ باہر تھی اور وائیڈ کا اشارہ آمپیر کے جانب سے انہوں تر سکور ہے تین کھلاڈی کے نقصان پر ساتھ وار اس وقت جاری ہیں ابھی بھی سوہ دس کے اوپر سے جو ہے رن ریٹ مینٹین کی اچھی گینٹی لو رہی بیٹوے اس بار اشفاق پریرہ شفقہ حسین جمہو سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں تنہا عرشد ہمارے ساتھ عاشق ہمارے ساتھ جڑے ہیں اشفاق احمد ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب کا خیر مقدم یونس دلکل شاکت اس میچ کا حصہ ہے اس گینٹ کو کھیلے آن سائٹ کی جانے پہلا رن تیزی کے ساتھ حاصل کیا تھا اشفاق نے لیکن فراد جو ہے دوسرے رن لینے کے موڑ میں نہیں تھے اور ایک ہی رن جو ہے ملا ہے اور ختم ہوا ایک اور اچھا اور جو ہے گوھر رشید کا تو سات اور اس کے اقتطاہم پر سکور ہے ستر تین کھلاڑیو کی نقصان دس کی اوسط سے رنز بنا رہے گرین ایکس کی ٹلین گوھر رشید نے دو اورس میں اب تک سات رنز دیا اور ایک وکیٹ حاصل کیے تو شاکت آپ کی سکرین کے سامنے ہائی بول رہے ہیں سبھی ویورس کو بہت بہت شکریہ شاکت کل خراب تھے اس میچ کا ایسا ہے وکیٹ حاصل کی پہلی وکیٹ جو گرین ایکس کی گری تھی وہ شاکت میں حاصل کی تھی اجاز احمد شاہر گیند اس گیند کو کھیلے کور کی جانے وہاں پر عمر لیپٹی موجود انہیں فیلڈ کیا رن بنانے کا کوئی بھی موقع نہیں دو تین قدموں کے رن اپ کے ساتھ اجاز کھیلے کی کوش کی تھی بیٹ ہوئے اس بار بیٹھ کے اندروں نے حصے سے شاید گیند لگی تھی راجو بھائیو وسیم اگرم اس ٹیم کا ایسا نہیں ہے ان کی ٹیم جو ہیں آؤٹ ہو چکے اس پٹورم رکھی شاید گلوز سے لگی تھی گیند اور ہاتھ جو ہیں ہلکا سا درد محسوس کر رہے ہیں اشپاک پریرہ لیکن پھر سے گلوز پہن کر جو ہیں اشارہ کر دیا ہم پیر کو کہ میں ٹھیک ہوں میں کھیلنے کیلئے تاہف ہوں فربال کا ایک بڑا مقابلہ شام یہاں پر کھیلا جائے گا ڈی ایف اے زون حاجن اور سرنگر 11 کے درمینے ایکزیبیشن فٹبال میچ ہوگا اس گیند کا زوردار سٹوک مارنے کی کوشکی تھی وکیٹ کی پر بھی روکنے میں ناکام اور گیند جو ہیں بورڈری کی طرف جاتی ہوئے اور بورڈری لائن کے باہر چلی گئی چار رنز کے لیے بائی کا اشارہ امپیر کی جانب سے تو چار رنز ملیں گے بائی کی صورت میں گرین ایکس گاندربل کی ٹیم کو لمبا سٹوک مارنے کی کوشکی تھی اشفاق پرین آرہے گیند کی لائن سے چھوکے تھے اور وکیٹ کیپر بھی جو ہیں روکنے میں ناکام ہو گئے چوہتر تین کھلاڑیوں کی نقصان پر منظور الہی سلپ پر کھڑے ہیں اور اب گلی کی طرف جا رہے ہیں اور شاکت کل خراب کو جو ہے پہلی سلپ پر لائے گیا ہے اس گیند کو ہل کے آج سے آن سائٹ کی جانب تکیل دیا اور تیزی کے ساتھ جو ہے ایک رن حاصل کیا دونوں بلے بازوں نے اجاز گیند کریں گے فرد کو آپ اس گیند کو کھیلنے کی کوشکی تھی کیا جو آپ کر دیا مہنگا ثابت ہوگا مہنگا ثابت ہوگا آپ کی ٹیم کے لئے اتنے بڑے کھلاڑی کا اور اتنے بہترین فرم میں اگر پلئر ہو ان کا کیچ اتنا آسان سا کیچ اگر آپ ڈراب کریں گے تو آپ کی ٹیم کے لئے یہ بڑا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اس گیند کو کھیلے اور تیزی کے ساتھ ایک رن حاصل کیا دونوں بلے بازوں نے ایک آسان سا کیچ تھا ہوں گٹ کی پر کھیل ان کے گلوز میں آنے کے بعد جو ہیں گیند گر گئی زمین پر چہتر سکور ہیں گرین ایکس گاندربل کا تین کھلاڑی ان کے آؤٹ ہو کر واپس جا چکے ہیں منیر صوفی زہر صوفی اور ابراہیم صوفی آؤٹ ہو کر پاولین واپس جا چکے ہیں تاز جیتنے کے بعد پہلے خود بلے بازی کر رہے ہیں گرین ایکس کی تین فرحاد گنی چالیس پر کھیل رہے ہیں اور شفاق احمد چار انز بنا کرنا آٹا ہوتا ہے پچھلے میچ میں بھی اندا گاور لگی گاور لگی کھلایا گیا ہے اور گاور لگی جو ہے کافی منجے ہوئے لیگ سکنر ہے گنڈ پریمیر لیگ میں بیسٹ بولر کا ایوارڈ حاصل کیا تھا کچھ دن پہلے گاور لگی نے علی جانا کی طرف سے شاید اس ٹیم کا حصہ تھے اور منظور الہی بھی اس ٹیم کا حصہ تھے وہ میچ فائنل میچ گئے ہیں ان کی ٹیم نے ہارا تھا اچھی گین تھی کھیلنے کی کوش کی تھی فرحاد گنی نے گین کے لائن کو مس کیا گین گئی وکٹ کیپر کے پاس مدسر ہمارے ساتھ جو رہے ہیں بٹ منظور ہمارے ساتھ پرے تاریک آر یونس امتیاز سب کا خیر مردم گاور ایک مدبا فیر اس گین کو کھیلے ہوا میں ضرور تھی اور شاکت سے میس فیلنگ ہو گئی وہاں پر گین بورڈری کی طرف جا رہی ہے کھلاڑی گین کے پیچھے اور اندہ فیلنگ وہاں پر کھلاڑی نے کی اور یقینی طور پر اپنی ٹیم کیلئے کچھ دنس بچائے وہاں پر سیونٹی نائن سکور پہنچ چکا گوھر آئے اس گین کو کھیلے کی کوش کی تھی خوش قسمت رہے اسپاگ پریرہ ان کے بلے سے لگنے کے بعد سٹم سے کافی نزدیک سے نکلی تھی گین منظور الہی نے فیلنگ کر کے رنگ کی کسی بھی گنجائش کو ختم کر دیا وہاں پر نموہ اور اس وقت جاری ہے نیس کا جو کی گوھر لگی کالی جن سے کر رہے ہیں اس گین کو کھیلے لمبا شٹوک اور گین جو ہے بورڈری لائن کے باہر چھے لنز کے لیے اشفاق کے بلے سے نکلتا ہوا پہلا چھکا ان کے سلاک میں گین آئی تھی اور اس گین کو جو ہے ایک اچھا پلئر جو ہے نہیں بکھش سکتا ہے ایک لمبا چھکا اشفاق پریرہ کے بلے سے نکلتا ہوا پری عابد اشفاق عادل رشی اس میچ کا حصہ نہیں ہے اہم اشرف بہت بہت شکریہ سر آپ کا منظور میر ماجد بابا ہمارے ساتھ جڑے ہیں خیر مقدم گوہر ایک مرضا پھر آئی اس گین کو کھیلے ہندہ اسٹروک گینٹ میں ہے کھلاڑی نے روکنے کی کنش کی تھی وہاں پر نہیں روک پائے اور گین بورڈری لائن کے باہر چار رنز کے لیے اشفاق پریرہ نے جو ہے اب اپنے ہاتھ کھولنے شروع کر دی ہے گوہر لگی کا پہلا ہی اور جو ہے مہنگا ثابت ہوتا ہوا اشفاق پریرہ بکھو بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر گوہر لگی جو ہے ان پر حاوی ہو گئے تو ان کی ٹیم جو ہے کافی پریشان ہو سکتی ہیں اندہ فیلڈنگ وہاں پر کھلاڑی نے یقینی طور پر اپنی ٹیم کے لیے کچھ سنس بچائے وہاں پر کھڑے کھلاڑی نے پہلا اور ختم ہوا گوہر لگی کا تیرہ روز دیا ہے اس اور میں گوہر لگی نے ایٹی نائن سکور ہے تین کھلاڑیوں کی نقصان پر گرین ایکس گاندربل کا ناؤ اوورز کا کھیل جو ہے اکتاب پذیر ہو چکا اور میرے پیچھے سے اگر آپ آواز سنوے ہوں گے اس وقت لائیو کمنٹری بھی یہاں پر چل رہی ہیں جو کہ مسرط مہراج کر رہے ہیں میرے سینئر کمنٹریٹر ہے اور انہی سے میں نے جو ہے دو ہزار تین میں میں نے پہلی مرتبہ جو ہے کمنٹری کرنی شروع کی تھی اور انہی کی بودھولت جو ہے انہوں نے مجھے اسکایا ہے اور اگر میں اس ٹائم آپ کے سامنے اس ٹائم کھڑا ہوں اور آپ میری آواز سن پا رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ اگر ہوگا تو وہ مسرط مہراج کا ہی ہے اس وقت میرے پیچھے ہیں لائیو کمنٹریٹر کر رہے ہیں سٹیج پر تو میں کوشش کروں گا اگر وہ یہاں پر آ سکے کچھ دیر کے لیے میری آئیڈیل رہ چکے ہیں اور کافی عزت کرتا ہوں انہی کی وجہ سے جو ہے اس ٹائم میں آپ کے سامنے جو ہے یہ میچ لا رہا ہوں اچھی گین تھی پہلے لمبا سٹروک مارنے کی کوشش کی تھی لیکن آخر میں جو ہے اپنے سٹروک کو چک کیا آن سائٹ کی جانب چلے اور ایک رن حاصل کیا فرحد گنی نے چوالیس پر پہنچے ہیں فرحد اجاز آئے اس گیند کو کھیلے ہوا میں آٹھونے کا خطرہ چراڑی گین کے نیچے آنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن گیند بورڈر لائن سے بار چھے رنز کے لیے اشپاک پریرہ کے بلے سے نکلتا ہوا ایک اور چھکا اور سکور جو ہے اس چھکے کے بعد چھے انوے ہی پہنچ چکا ہے گرین ایکس گاندربل کا نوہ شہر ہے تین ورز کا کھیل اختتام پذیر ہو چکا ہے بیس پر پہنچے ہیں اس چھکے کے بعد اشپاک پریرہ دس اشیریہ ایک ایک ہی عوصت سے جو ہے رنز بنا رہی ہیں گرین ایکس کی ٹیم تین کھلاڑی کے نقصان پر شبیر احمد ریشیب علیکم السلام قیسر نظیر معروف فراد ملک لطیف عارف احمد محمد شفی پالا گلان مہدین لون بہت بہت شکریہ اثر آپ کا مزفر نجار عرفان وانی سید عامر توصیب احمد عاشق حسین ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب کا خیر مقدم اور اس لائیو نشریات کو اگر ہو سکے تو آپ شیئر کیجئے گا تاکہ اور بھی لوگ جو ہیں اس میلچ کا لطف اندوز لطف اٹھا سکے اور ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ جو ہیں اس میلچ کا حصہ بنے 96 سکور ہے تین کھلاڑی کے نقصان پر نوے شیرہ تین ورز کا کھیل جو ہیں اکتتام پذیر ہو چکا ہے فراد گنی چوالیس اور اشفاق پریرہ جو ہیں بیس سنس پر ناباد ہے یونس بشت والیکم اسلام شاہد مشتاق وانی خرشید احمد مومن ڈار مظفر نجار بہت بہت شکریہ ہے مظفر سر بٹھ لطیب آقیب ہمارے ساتھ جوٹا ہے سب کا خیر مقدم ایک مردہ پھر اجاز آئے اس گیم کو خیلے ہوا میں کھلاڑی گیم کے نیچ آنے کی کنش کر رہے ہیں اور اندہ کیج وہاں پر لیا وہاں کھلاڑی نے گوار لگی تھے اور سب ہی شاگین جو ہیں یہاں پر موجود تالیاں بجا کر گوار لگی کی دعا دے رہے ہیں ایک ناقابل یقین کیج جو ہے وہاں پر پگڑا ہیں گوار لگی نے اور اشفاق پریرہ جو جہرہنا مور نے دکھائی دے رہے تھے ان کی ایننس کا خاتمہ کر دیا بہترین اور ناقابل یقین کیج تھا پہلے لگ رہا تھا کہ شاید وہ کیج پر نہیں پہنچ پائیں گے بال تک لیکن ڈائو مارک کا گوار لگی نے کیج پکڑ کر اشفاق پریرہ کی ایننس کا خاتمہ کر دیا ماہی الطاپ آمیر بٹھ ہمارے ساتھ جڑے ہیں عزیر ملک ہمارے ساتھ جڑے ہیں شاکت کلکھرہ ابھی تک جو ہے دو اورز کیے چھو بیس رنز دیئے اور ایک کٹ انہوں نے حاصل کیے عمر بشیر نے دو اورز میں پچیس رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی گورن رشید نے دو اورز میں ساتھ رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی اور اجاز احمد نے جو تیسرا اور کر رہے ہیں سولہ رنز دیئے ہیں اور انہوں نے بھی جو ہے ابھی ابھی ایک اہم وکٹ حاصل کی ہے اپنی ٹیم کے لئے اشفاق پریرہ کو آؤٹ کیا اجاز احمد نے چھے انمے سکور ہے چار کھلاڑوں کی نقصان پر پھرات گنی ابھی بھی ناباد ہیں چوالیس پر نان سٹائکنگ اینڈ پر لنبے لنبے چھکے کسی بڑے شورت مغلے تھے اور بکت فاسقہ کے راہ کی فاسق نہیں ہوگی حاجی لکھنے میں اس سائے ہوئے دور میں جب جائرہ 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 بڑھنٹ کے پیسے سے اور کی مشکل ہوئی ہاتی نئے بھلے باز پہنچ چکے ہیں شاکین کی تعداد میں جو ہے جن جو میچ آگے بڑھ رہا ہے تو تو شاکین کی تعداد میں جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج ایک اور بڑا مقابلہ شام کو کھیلا جائے گا فٹبال ایگزیبیشن میچ ہے سرنگر الیون اور ڈی افی زون حاجن کے درمیان اس میں بھی جو ہے کافی شاکین جو ہے آئیں گے اجازہ مک آئے اس گیند کو کھیلے گائیڈ کر دیا گائیڈ میں سٹروک کھلاڑی گیند کے پیچھے نہیں روک پائیں گے اور گیند جو ہے بوڈر لائن کے باہر چارنز کے لیے محمد امین ہے نئے بلے باز اور تہلی گیند پر چارنز بنائے اور ساورز جو ہے مکمل ہو چکے ہیں گرین ایکس گاندربل کی اور ختم ہوا دس اورز کے ایک ستام پر سکور ہے سو چار کھلاڑیوں کی نقصان پر محمد امین چار اور فراد گلی جو ہے چوالیس پر نابا دس اورز کا خیل جو ہے ایک ستام پذیر ہو چکا ہے سو چار کھلاڑیوں کی نقصان پر سو چار کھلاڑیوں کی نقصان پر سکور ہے دس اورز کے ایک ستام پر فراد گنی چوالیس پر کھیل رہے ہیں گوھر لگی گین کریں گے فراد کو گوھر آئے گین کی اس گین کو ہلکی آسے گائر کرنے کی کوشش کی تھی شاکت وہاں پر موجود انہوں نے فیل کیا وسین پری بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں کس سائیڈ سے میں ابھی کوشش کروں گا پری صاحب اچھی فیلنگ وہاں پر خرشید کی جانب سے ماجد بابا مہی الداف ہمارے ساتھ جڑے ہیں خیر مقدم آپ کا گوھر ایک مردہ پھر آئے گین کی اس گین کو ہلکی آسے واپس کھلے گوھر کی جانب اچھی فیلنگ اچھی بولنگ گوھر کی پہلا ہوا اور مہنگا ثابت ہوا تھا لیکن اس میں اس کی پوری برپائی کر رہے ہیں گوھر لگی ایک بڑے بولر ہیں گوھر لگی اس گین کو کھلنے کی کوشش کی تھی وکیٹ کیپر روٹنے میں ناکام گین بورڈری کی طرف جا رہی ہے امپیر کے اشارے کا اندزار بائز کا اشارہ کیا امپیر نے کافی ایکسٹراز جو ہیں اب تک دیے ہیں اگر ایکسٹراز کی بات کی جائے تو اکیس رنز جو ہیں ایکسٹراز کی صورت میں ملے ہیں گرین ایکس گاندرپل کو ایک بڑا سکور ہے اکیس رنز کوئی معمولی بات نہیں ہے شاید آپ کی ٹیم کیلئے رنز جو ہیں مہنگے ثابت ہو سکتے ہیں بات میں اس گین کو کھیلیں ایک اور جو ہے کیش ڈراب کر دیا شاید اس ٹائم جو ہیں بوٹری کی طرف جا رہی ہے امپیر کے اشارے کا اندزار بائی کا اشارہ پھر سے کر دیا تو پھر سے جو ہے ایکسٹراز کی صورت میں چار رنز ملے ہیں گرین ایکس گاندرپل کی ٹیم کو پچیس رنز جو ہے ایکسٹراز کی صورت میں آئے ہیں اب تک گرین ایکس گاندرپل کی سکور میں دوسرا بڑا سکور جو ہے ان کی طرف سے ابھی تک ایکسٹراز کی صورت میں آئے ہیں ہائیسٹ سکور فرد گنی جو ہے چوالیس پر کھیر رہے ہیں اور اس کے بعد ہائیسٹ سکور جو ہے ایکسٹراز کا ہے پچیس رنز جو ہے ایکسٹراز کی صورت میں آئے ہیں گیرہ ہورس کے افتان پر سکور ہے ایک سو آہ چار کھلائیوں کی نقصان پر منظور الہی اب بالنگ کرنے کے لئے آئے ہیں فیاض مہدین ہمارے ساتھ جڑے ہیں والاکم سلام اور خیر مقدم فیاض صاحب آپ کا گراؤنڈ میں کافی کم دکھائی دیتے ہیں لیکن لائیو میچز جو ہیں اکثر دیکھتے ہیں فیاض صاحب منظور آئے گینٹی اچھی گینٹی ہلکے آج سے محمد امین نے اس گینٹ کو تکیل دیا کور کی جانب عمر لیفٹی وہاں پر موجود تھے رن بنانے کا کوئی بھی موقع نہیں تھا منظور ایک مدافر آئے اچھی گینٹی اور کلی نے بول کر دیا منظور الہی نے محمد امین کو بڑے کھلاڑی کی یہی نشانی ہے منظور الہی ایک بڑا نام ہے اگر کشمیر کرکٹ کی بات کی جائے رانجی کرکٹ کھیل چکے ہیں جمہو کشمیر سٹیٹ کی جانب سے منظور الہی اور ایک بڑا نام ہے کشمیر کرکٹ کا منظور الہی پہلے ہی اور میں ان کو بالنگ دی گئی تھی اور ایک اہم وکٹ حاصل کی تھی کی ہے منظور الہی نے ایک سو آٹھ پر پانچ وٹیں گر چکی ہیں سیم سیچویشن جو سمی فائنل میں ہوئی تھی ان کے ٹیم کی وہی ہو رہی ہے اور فراد جو ہے جس نے اٹھاسی رنز بنا رہے تھے اس میٹ میں ناباد رہے تھے اس ٹائم چوالیس پر جو ہے ناباد ہے نان سٹرائکنگ اینڈ پر کافی پریشان بھی ہوں گے کیونکہ سارا دباؤ جو ہے اب انہی پر آ گیا ہے جیسا سمی فائنل میں ان کی ٹیم پر دباؤ آ گیا تھا تو سارا بار اب فراد گنی پر ہیں اگر وہ چل پڑے تو ایک اچھا فائٹنگ سکور جو ہے بورڈ پر کھڑا ہو سکتا ہے نئے کھلاڑی آ چکے ہیں روپ احمد کھلنے کے لئے آئے ہیں شام کو ایک بڑا مقابلہ فٹبال کا یہاں پر کھیلا جائے گا ڈیفی زون حاجن اور سرنگر الیون کے درمیان وہ میچ کھیلا جائے گا ایکزیبیشن میچ ہے فٹبال کا تو جتنے بھی بورڈز ہمارے آس پاس کے علاقے سے یہ سن رہے ہیں ان کو دعوت دی جا رہی ہیں کہ وہ شام کو وہ میچ دیکھنے کے لئے یہاں آسکتے ہیں وہ لائیو نہیں ہوگا لیکن امید کی جا رہی ہیں ایک بڑا مقابلہ جو ہے وہ ہوگا اور امید ہیں کہ کافی زیادہ لوگ جو ہیں اس میچ میں یہاں پر دیکھنے کے لئے آئیے فلال کرکٹ کا فائنل جا رہی ہیں گرنیکس گاندربل کی ٹیم بیٹنگ کر رہی ہیں ٹاز جیتے کے بعد اور ایک سو آٹھ پر اس کی پانچ وٹیں جو ہیں گر چکی ہیں منظور آئے گیندھی اچھی گیندھی اس گیندھ کو کھیلے پوائنٹ کے جانب وہاں پر بی سی سی کے کیپٹنن خرشید موجود تھے انہیں فیلڈ کیا سکور میں کسی رن کا اضافہ نہیں سکور بدستور ایک سو آٹھ پانچ کلابی کی نقصان منظور ایک مردہ پھر آئے گیندھی اچھی گیندھی بیٹ ہوئے اس بار بیٹس من بھی اور پھر سے وکٹ کیپر روپنے میں ناکام اور ہمپیر کا اشارہ کہ بلے سے لگنے کے بعد گئی ہے تو کیج ڈراب کر دیا ہے وکٹ کیپر نے کافی مہنگے ثابت ہو رہے ہیں وکٹ کیپر بی سی سی کے لیے اب تک پچیس ایکسٹراز دیا ہے اور ایک دو کیج جو ہے ڈراب کر دیا ہے وکٹ کیپر نے تو رفیق گلائی کے بلے سے نکلتا ہوا ہے چوکا اور اپنے انقاضی سکور کا آگاز کیا پھر روپنے میں ناکام وکٹ کیپر لیکن اس بار جو ہے شوکت کل خراب تکا گیا تھا انہیں فیلڈ کیا ایک رن حاصل کیا اس اسنا میں بائی کا اشارہ کیا ہمپیر نے کافی خراب وکٹ کیپنگ کا مظاہرہ کیا ہے بی سی سی کے وکٹ کیپر نے منظور گیند کریں گے فراد کو اس گیند کو کھیلنے کی کوشت کی تھی بیٹم پیڈ جو ہے گیند لگنے کے بعد ہمپیر نے اشارہ کیا کہ پیڈ پر ہی گیند ٹکرائی ہیں تو لیک بائی کی صورت میں ایک رن ملے گا اور ختم ہوا منظور الہی کا ایک سو چودہ پانچ کلائیڈی کی نقصان پر سکور ہے گرین ایکس گاندربل کا اور ناؤ اشریہ پانچ کی اوسط سے جو ہیں رنز بنائے ہیں اب تک گرین ایکس کی ٹیم چوالیس پر ناباد ہیں فراد گنی رفیق ابھی ابھی کھیلنے کے لیے آئے ہیں انہوں نے اب تک پانچ رنز بنائے منظور الہی نے اپنے پہلے اور میں پانچ رنز دیئے اور ایک این وکٹ حاصل کی اپنی ٹیم کے لیے گفر لگی اب گیند کریں گے ٹائمور امین ہمارے ساتھ جڑے ہیں والاکم سلام محمد حفیص پرے پرے اس گیند کو ہوا میں کھیلے گیپ میں شٹروٹ ہے اور گیند بوڈری لائن کے باہر چار رنز کے لیے ارتالیس پر پہنچے ہیں فراد گنی اس چوکے کے بعد صرف دو رنز دور ہے اپنی اردشدر سے صرف دو رنز دور فراد اپنی نیسف سنچری سے اس گیند کو آن سائٹ کی جانب کھیلے اور چال قدمی کے ساتھ فراد نے ایک رن حاصل کیا انہیں چاس پر پہنچے ہیں فراد صرف ایک رن دور اپنی بہترین اردشدر تک سے فراد گنائی گوار آئے اس گیند کو کھیلنے کی کنش کی تھی بیٹ ہوئے اس بار رفیق ایک سو انیس پانچ کھلائیڈوں کی نقصان پر گوار آئے گیند کی اچھی گیند ہلکے ہاتھ ہے اس گیند کو آن سائٹ کی جانب کھیل دیا رفیق نے اور ایک رن جو ہے حاصل کی گوار آئے گوار آئے گیند کی اس گیند کو نکال دیا آن سائٹ کی جانب ایک رن حاصل کیا اور اپنی اردشدر تک جو ہے مکمل کیا ہے منی فراد گنی نے اور اپنا بلہ جو ہے فضا میں بلند کیا سبھی شاہدین جو گراؤن میں موجود تھے تالیہ مجا کر داد دے رہے ہیں فراد گنی کی دوسری لگاتار اردشدر تک جو ہے مکمل کی ہیں فراد میں اچھی گیند تھی اور ختم ہوا گوار لگی کا پچھلے میچ میں اٹھاسی رنز بنائے تھے فراد گنائی نے اور اس میچ میں جو ہے پنچاس پر ناباد ہے تو آج ایک بڑا مقابلہ فٹوال شاہدین کے لیے میں بتاتا چلوں گے فیزون حاجن اور سرنگر الیون کے درمیان ایک ایگزیبشن فٹبال میچ کھیلا جائے گا سبھی شاہدین کو دعوت دی جاتی تنویر وانی ہمارے ساتھ جڑے ہیں نیشنل ریفری ہیں جمعہ کشمیر کے تو خیر مقدم بھائی آپ کا اور بہت بہت شکریہ آپ کے پیار کے لیے سوئیل احمد دار مزمل جاوید میر ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب کا خیر مقدم آمیر مشتاق منظور الہی گین کریں گے فرحد کو ایک سو اکیس پہنچ کھلاڑی کی نقصان پر تیرہ ورز کا کھیل اقتتام پذیر ہو چکا منظور آئے شاہد گیند اور کلین بولڈ کر دیا منظور الہی نے فرحد کو ایک بڑی وکیٹ حاصل کی ہے اور میچ میں اپنی گرفت جو ہے تقریبا تقریبا انہوں نے مضبوط کر لی ہے اب گرین ایکس کے پاس کوئی بڑا کھلاڑی نہیں ہے کوئی ریکنائزر بیٹس میں نہیں ہے ان کے پاس اور منظور الہی نے یہ دوسری وکیٹ حاصل کی ہے اس میچ میں ایک بڑی وکیٹ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے میرے خیال سے یہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے اس میچ کا حلال بٹ بہت 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 شکریہ عارف مشتاق پر اجاز ہمارے ساتھ جو رہے ہیں حلال بٹ وانی نصار سہل وانی شبیر احمد شاہ فٹبال میچ لائیو نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اس میچ میں جو ہے ریفری کی صورت میں کام کرنا پڑے گا تو لائیو کرنا پاسبل نہیں ہوگا مزفر کھیلنے کے لیے آئے ہیں آقب آقب آئے ہیں کھیلنے کے لیے گرین ایکس گاندربل کی جانب سے فرد کی آؤٹ ہونے کے بعد ایک سو اکیس پر چھے اکٹیں گر چکی ہیں چوتھوہ آؤٹ جاری ہیں جو کہ منظور الہی کالی گینڈ سے اس وقت کر رہے ہیں ایک بڑی وکیٹ حاصل کی ہے ایک بڑی مشلی کو اپنے جال میں فسایا ہے منظور الہی نے اس وقت میں فرد گنی اگر لاسٹ تک کریز پر ڈیٹے رہتے تو دو سو کے قریب جو ہیں سکور کھڑا کر سکتی تھی ان کی ٹیم اس گینڈ کو کھیلے کھلاڈی وہاں پر موجود شفقت شفاق ان نے فیلڈ کیا سکور میں کسی رن کا اضافہ نہیں سکور بدستور ایک سو اکیس چھے کھلاڈیوں کے نقصان پر منظور آئے شاڈ گینڈ ہلکی آج سے اس گینڈ کو دکیل دیا آن سائٹ کے جانب اور تیزی کے ساتھ ایک رن حاصل کیا آقب نے اپنے انکھلاڈی سکور کا آگاز کیا اس ایک رن کے مدد سے ایک سو بائیس سکور ہے گینڈ ایکس کا چھے کھلاڈیوں کے نقصان پر اس گینڈ کو ہلکی آج سے کور کے جانب کھیلے عمر لیپٹی وہاں پر موجود تھے ان نے فیلڈ کیا سکور میں کسی رن کا اضافہ نہیں تسلیم حبیب علیکم السلام خیر مقدم آپ کا اچھی گینڈی پیٹ پر ٹکرائی کھیلنے کی کوش کی تھی رفیق گنائی نے ایک اچھا اور افتتام پذیر ہوا ہے منظور الہی کا بڑے پلیئر کی نشانی ہوتی ہیں اور افتتام پذیر ہو چکا ہے منظور الہی کا اب تک دو اور کی ہیں منظور الہی نے چھے رنز دیئے ہیں اور دو اہم وکٹیں حاصل کی ہیں جس میں فرد گنی کی بھی وکٹ انہوں نے حاصل کی اور اس ور میں صرف ایک رن دیا ہے اور ایک بڑی وکٹ جو ہے انہوں نے حاصل کی ہے اس ور میں گور لگی اپنا آخری اور لے کر کال ایجنٹ سے اور انہیں اس کا پندرہ واہ اور ہوگا اور ان کے سامنے آگے ایک سو بائی سکور ہے چھے کھیلائیوں کی نقصان پر چودہ اور اس کا کھیل افتتام پذیر ہو چکا ہے گہر آئے گیند کی اس گیند کو حلقے آچے کھیل لیے اور چہل قدمی کے ساتھ جو ہیں دونوں کھلاڑوں نے ایک رن حاصل کیا رن ریڈ گرتا ہوا اب انڈر آٹھ آٹھ ایشیریا سات پر پہنچ چکا ہے ایک سمیں تیرہ کی اوسط سے رنز بنا رہی تھی گرین ایکس کی ٹیم اور اب وہ گرتے ہوئے آٹھ ایشیریا چھے تک پہنچ چکی ہے گہر ایک مرد با فر آئے اس گیند کو کھیلے پوائنٹ کے جانب منظور الہی وہاں پر موجود رن آٹھ ہونے کا خطرہ ڈریکٹ ہٹ لگ جاتی تو رفیق گلائی کی اننگز کا خاتمہ ہوتا انڈر آرم تھو کیا تھا منظور الہی نے لیکن سٹیمز پر ڈریکٹ تھو نہیں مار پائے میر مومر اتر بلال حاضر گلزار ہمارے ساتھ چڑے ہیں خیر مقدم سب کا گہر آئے گیند کی اچھے گیند کی بیٹ ہو وکیٹ کیپر پھر سے روکنے میں ناکام کافی خواب وکیٹ کیپرنگ کا مظاہرہ کیا ہے بی سی سی کے وکیٹ کیپر نے آج اب تک جو ہے ستائیس رنز جو ہے ایکسٹراز کی صورت میں دے چکی ہیں بی سی سی کی ٹیم گہر لگی ایک مرد با فر آئے گیند کی اچھی گیند کی اور کئین بول کر دیا رفیق گنائی کو ساتھوہ جڑکہ گرین ایکس گاندربل کی ٹیم کو اٹھانا پڑا فرحاد گنائی کی آؤٹ ہونے کے بعد جو آخری امید تھی گرین ایکس گاندربل کے لیے کہ ایک بڑا شکور جو ہے کھڑا کر سکتی تھی ان کی ٹیم لیکن ان کے آؤٹ ہونے کے بعد جو ہے رن ریٹ پر بریک لگ چکا ہے اور سکور اب ایک سو پچیس ساتھ کھلاڑی کی نقصان پر ہائیسٹ سکور جو ہے اس اننگز کا ہے فرحاد گنی نے پنچاس رس بلائے اس کے بعد ہائیسٹ سکور جو ہے ایکسٹرازم کی صورت میں ملے ہے ستائیس ایکسٹرازم ملے ہے گرین ایکس گاندربل کی ٹیم کو مزفر اب کھیلنے کے لیے آئے ہیں رفیق کے آؤٹ ہونے کے بعد سامنا کریں یہ گور لگی کی آخری گیند ہوگی ان کی ان کے کوٹے کی تین اشریہ پانچ اورز جو ہیں اب تک کیے ہیں گور لگی نے ایک میڈن وکیٹ اور بھی جو ہے انہوں نے کیا ہے اور ایک وکیٹ جو ہے ابھی ابھی حاصل کی ہے انہوں نے رفیق احمد کی مزفر سامنا کریں گے گور لگی کی گیند کا کالیج اینڈ سے فیلنگ جو ہے ابھی تک ترتیب دینے میں مصروف ہے منظور الہی اور گور لگی گور آئے گیند کی اچھی گیند ہی کافی زیادہ ٹرن ہوئی تھی اور خوش قسمت رہے مزفر اور ختم ہوا ہے گور لگی کا اپنا کوٹا جو ہے مکمل کر لیا ہے چار ورز کا چار ورز میں ایک میڈن بائیس رنز اور ایک وکیٹ حاصل کی ہے گور لگی میں اسی ہفتے میں جو ہے پچھلے ہفتے میں گور لگی جو ہے گنڈ پریمر لیگ جو بڑا مقابلہ کھیلا گیا تھا ساؤت کشمیر میں اس میں بیسٹ باولر کا ایوارڈ حاصل کیا تھا گور لگی نے علی جانہ کرکٹ کلب کی طرف سے وہاں پر کھیل رہے تھے فائنل میچ انہوں نے وہاں پر ہارا تھا جی کے ٹیمبر جس میں بڑے بڑے پلیئر شامل تھے ان کے خلاف فائنل میچ ہارا تھا منظور الہی گنڈ کریں گے اب آقب کو منظور اپنا تیسرا اور اننگز کا سولوہ اور لے کر کالے جانڈ سے منظور آئے گنڈ کی شارٹ گنڈ اس گنڈ کو کٹ کیا وہاں پر گور لگی موجود تھے اور ان سے جو ہے میس فیلنگ بہت کم ہوتی ہے فیل کیا تھا گور لگی نہیں اور سکور میں کسی رنگ کا اضافہ نہیں منظور ایک مردہ پھر آئے گنڈ کی اچھی گنڈ کی سٹرمز میں آتی ہوئے اس گنڈ کو کھیلے اور تیزی کے ساتھ جو ہے ایک رن حاصل کیا دونوں بلے پاس ہوں ایک سو چھو بیس سات کھلاڈین کی نقصان پر دیکھنا ہوگا کہ ایک سو پنچاس کے پار جو ہے سکور جا سکتا ہے یا نہیں اس گنڈ کو کھیلنے کی کوش کی تھی مجھ پر نے بیٹ ہوئے گنڈ گئی مکیٹ کیپر کے دستانوں میں منظور الہی ایک مردہ پھر آئے گنڈ کی لیکسٹم سے باہر وکیٹ کیپر پھر سے روکنے میں ناکام گنڈ جاری ہے بھونڈری کی طرف لیکن وہاں پر کھلاڑی جو ہے موجود ہو انہوں نے گنڈ کو فیلڈ کیا ایک رن بنانے کا موقع تھا وائیڈ کا اشانہ بھی امپیر کے جانب سے تو ایکسٹراز میں دو رنز کا اضافہ منظور ایک مردہ پھر سامنے اس گینڈ کو کھیلے ہندہ سٹوک اور گینڈ میڈل کیٹ بھونڈری کے باہر چھے رنز کے لیے آگر کے بلے سے نکلتا ہوا یہی کوئی ضرورت ہے ایسے ہی کھلاڑی کی جو ان کی ٹیم کو جو ہیں ایک سو ساتھ ایک سو ستر تک اگر جو سکور لینے میں کامیاب ہو جائے گی ٹیم تو مزہ آئے گا دوسری نیگز میں اچھا فائٹنگ سکور جو ہے بن سکتا ہے ایک سو ستر ایک سو اسی کے درمیان اگر سکور ہو جائے گا تو کافی مزہ آئے گا دوسری نیگز میں ایک سو چلتیس سکور ہے ساتھ کھلاڑی کے نقصان پر سولوہ ور جاری ہیں جو کہ منظور الہی کالی جینڈ سے کر رہے ہیں فراد نے پنچاس رز بنائے اور پنچاس پر جو ہے منظور الہی کا شکار ہو گئے منظور ایک مردہ پھر آئے گینڈ کی شار گینڈ اس گینڈ کو کھیلے ہوا میں اور سیدھے وہاں پر کھلاڑی کے ہاتھ میں اور آقیب کی اننگز کا خاتمہ تیسرا اوکیٹ حاصل ہوتا ہوا منظور الہی کو اور آشٹوات جٹ کا گرین ایکس گاندربل کو لگتا ہوا موانی وسیم وکٹ کیپر کا نام ابھی معلوم نہیں ہے میں کوشش کروں گا معلوم کرنے کی آپ کو بتاؤ گا تو ایک سو چندیس پر آٹھ وہاں جو ہے وہ گر چکا ہے گرین ایکس گاندربل کا تو ابھی ابھی لگ رہا تھا کہ شاید ایک سو پنچاس کے ایک سو سٹھ پار سکور پار جائے گا لیکن نہیں گئے ایک سو چندیس پر آٹھ وٹیں گر چکی ہیں گرین ایکس گاندربل کی نبید پرے والیکم سلام ادنان وسیم اللہ بٹ مہراج میڈیکیٹ رہتر بلال میر مومن حازق گلزار بلکل حازق بھائی شوقت کل خراب اس میج کا حصہ ہے دو آورز کیے ہیں اب تک انہوں نے اور ایک وکٹ حاصل کی ہیں انہوں نے شاہ نواز قریشی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب کا خیر مقدم اس لائی نشریات کو جو ہیں شیئر کرتے جائیے گا ایک اچھا مقابلہ اس وقت آپ کشمیر سپورٹس آج پیج پر دیکھ رہے ہیں فرد کھیلنے کیلئے آئے ہیں اچھی گیند ہلکے آج سے اس گیند کو کھیلے اور تیزی کے ساتھ جو ہے رن لینے کیلئے نکل پڑے اور فرد نے اب پہ انقراضی سکور کا آگاز کیا ہے اس ایک رن کے مدد سے ایک سو پینٹیس سولوہ ور اس وقت جاری ہے آخری گیند ہے سولوہ ور کی منظور الہی آئے گیند اس گیند کو ہلکے آج سے کھیلے تھے مظفر رن لینا چاہتے تھے لیکن منع کر دیا فرد نے اور ختم ہوا ایک اور اچھا ہوا منظور الہی کی جانب سے تین ورس میں سولوہ رنز دیا ہے اور تین اہم وقتیں جو ہیں حاصل کی ہیں منظور الہی میں تین اہم وقتیں جانب سے کھر چکی ہیں نسیرم نسیرم نسکتا علمسیرم نسیرم نسکتا علمسیرم تین اہم وقتیں جو ہے آٹھ وقتیں جو ہیں گھر چکے ہیں اور عمر لیفٹ ہی آپ گیند بازی کرنے کے لئے آئے ہیں کافی دیر کے بعد جو ہیں ڈی ایسی پی صاحب حاجن کے شری لطیف صاحب بھی میچ دیکھنے کے لئے اس وقت گراؤن میں آئے ہیں بہت بہت خیر مقدم سر آپ کا اور فراد گنائی فراد گنی جو ہیں پنچاس نظر بنائے ہیں اس میچ میں ہیسٹ سکورر رہے ہیں گرین ایکس گاندر بل کی جانب سے عمر لیفٹ ہی کافی دیر کے بعد جو ہیں بالنگ کرنے کے لئے آئے ہیں ایک اچھے بالر ہے لیکن آج کافی دیر بعد جو ہیں بالنگ کرنے کے لئے آئے ہیں ستاروہ آور لے کر عمر لیفٹی آئے گہنٹی اچھی گہنٹی رناؤٹ ہونے تیس پر گرین ایکس گاندر بل کے تو ایک فائنل میں جو ایک بڑا سکور ہونے کی توقع کی جا رہی تھی اتنا سکور نہیں ہو پایا ہے اید خ niego کرنے کے لئے موسیقی تو ایک سو پینٹیس پر ناؤ اکٹیں گر چکی ہیں آخری کھلاڑی اشفاق احمد پولن سے نمدار ہو چکے ہیں ایک سو پینٹیس ناؤ کھلاڑیوں کے نقصان پر سکور ہیں گرین ایکس گاندربل کا تاز جیتنی کے بعد پہلے خود بلے بازی کی تھی گرین ایکس کے کیپٹین نے اور ان کے حق میں جو ہیں یہ ان کا جو فیصلہ تھا ابھی تک جو ہے لگ رہا ہے کہ ان کے حق میں نہیں گیا ہے بیٹنگ وکٹ ہے یہاں پر ایک سو اسی اور دو سو جو ہیں ایوریس سکور ہوتا ہے اور اس ٹریک پر بھی اگر آپ اتنا کم سکور کریں گے تو تعریفوں کے لائق ہے منظور الہی نے اندہ بالنگ کیے ہیں تین وکٹیں حاصل کیے ہیں اور گوھر لگی نے بھی اندہ بالنگ کیے اجاز احمد گوھر رشید عمر بشیر اور شاوکت کل خراب نے ایک ایک وکٹ حاصل کی ہیں اندہ بالنگ کی ہیں سبھی بالورس نے اور گرین ایکس کی جانب سے صرف واحد جو کھلائیڈی تھے جنہوں نے ان بالورس کا مقابلہ کیا تھا فراد گنی وہ آخر میں شکار ہو گئے تھے منظور الہی کے اور ان کے آؤٹ ہونے کے بعد جو ہیں پلیئرز جتنی تیزی سے کرز پر آتے ہیں اور اتنی تیزی سے جو ہے آؤٹ ہو کر واپس جاتے ہیں تو عمر لیپٹی آئی گیند کی اچھی گیند تھی اس گیند کو پوائنٹ کے جانب کھیلے وہاں پر کھلائیڈی موجود تھے انہوں نے گیند کو فیلڈ کیا سکور میں کسی رن کا اضافہ نہیں ایک سو پینٹیس نو کھلائیڈی کے نقصان پر سکور ہے گرین ایکس گاندربل کا عمر لیپٹی ایک مردہ پھر آئے گیند کی اچھی گیند تھی شارٹ کھیلنے کی کوش کی تھی بلے باز اشفاق احمد نے گیند کی لائن کو مس کیا گیند گئی وکٹ کیپر کے دستانوں میں انہوں نے تیس رنز ایکسٹراز کی صورت میں دیئے ہیں بی سی سی خاجن کی ٹی میں اب اندازہ لگا سکتے ہیں یہ انہوں تیس اگر کم ہوتے تو سکور جو ہیں ایک سو پانچ ایک سو چار کے قریب ہوتا لیکن انتیس رنز ایکسٹراز کی صورت میں جو ملے ہیں گرین ایکس کی ٹیم کو وہ تحفے کی صورت میں ان کو ملے ہیں اور اس سے آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ کتنی خراب فلنگ کی ہے وکٹ کیپر کی جانب سے جو وکٹ کیپنگ کر رہے ہیں آج کے میچ میں بائز کی صورت میں زیادہ ایکسٹراز ملے ہیں ستارہ رنز جو ہیں بائز کی صورت میں ملے ہیں ایک سو پینٹیس ناؤ خلاڑیوں کی نقصان پر اننگز کا ستارہ رہا ہور جاری ہیں جو کہ عمر لیفٹی کر رہے ہیں کالی جینٹ سے عمر نے دوڑنا شروع کیا گیند کی اس گیند کو کھیلے واپس بولر کی جانب سٹیمز پر گیند لگی کچھ رن شاید مل جاتے گرین ایکس کی ٹیم کو لیکن بدقسمتی کی وجہ سے گیند سیدھے سٹیمز پر ٹکرائی ہے اور ختم ہوا ایک سو تینٹیس سکور ہے عمر لیفٹی نے اپنا پہلا ہی اوور جو ہے میڈن کیا تھا دوسرا اوور جو ہے اس اننگز کا میڈن ہوا ہے اس سے پہلے گوھر لگی نے ایک میڈن اوور کیا تھا اور اب عمر لیفٹی نے ایک وکیٹ ایک اوور جو ہے اپنا پہلا ہی اوور کر رہے تھے اور میڈن اوور کیا ہے گرین ایکس کی جانب سے زور صوفی پلئنگ الیون جو میں بتا رہا ہوں زور صوفی منیر صوفی فراد گنی ابراہیم صوفی اشفاق احمد محمد امین رفیق گلائی آقیب مظفر فراد اور اشفاق احمد جو ہیں گینہ کھلاڑی ہیں جو گرین ایکس گاندر پل کی طرف سے کھل رہے ہیں منظور الہی اکمر دوافر آئے گیند کی اس گیند کو لمبا سٹروک مارنے کی علیون بی سی سی آجن کا منظور الہی اجاز گوہر رشید آصف شاہ عمر لیفٹی شفقت شفاق گوہر لگی خرشید پرے شاوکت کل خراب عمر بشیر اور سہیل ایک سو چھتیس سکور ہیں گرین ایکس گاندر پل کا نو کھلاڑیوں کی نقصان پر آخری جوڑی ہیں گرین ایکس کی اس وقت کریوز پر موجود ہیں اشفاق احمد اور فراد منظور الہی گیند کریں گے اشفاق ابھی فیلڈنگ جو ہے ترتیب دے رہے ہیں منظور الہی مطمئن نہیں اپنی فیلڈنگ سے اور اب جو ہیں تیار ہو گئے ہیں منظور الہی گیند کریں گے اشفاق احمد کو منظور آئے گیند کی اس گیند کو کھلے نو بھال کا اشارہ امپیر کی جانب سے اور ایک رن جو ہیں اس اسنہ میں دونوں کھلاڈیو نے بنایا ہے تو فریٹ ملے گی گرین ایکس گاندربل کی ٹیم کو ایک سو اٹھتیس شکور ہیں نو کھلاڈیو کی نقصان پر کیا ایک سو پنچاس کا ہنسہ جو ہیں پار کر پائے گی گرین ایکس کی ٹیم یا نہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوگا اور چندھی لماد میں پتہ چل جائے گا کہ ان کی ٹیم جو ہیں وہ سکور کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں شار گیند وائیڈ خراب گیند تھی منظور الہی کی گیند بونڈری کی طرف جاتی ہوئی اور بونڈری لائن کے باہر چار رنز کے لیے توفے کی صورت میں یہ پانچ رنز جو ہیں مل رہے ہیں گرین ایکس گاندربل کو پانچ ایکسٹراز کی صورت میں جو ہیں مل رہے ہیں گرین ایکس گاندربل کی ٹیم کو اور یہ توفے کی صورت میں منظور الہی نے دے دی ہے ایکسو بیالی سکور ہے فری ہٹ جاری رہے گی فری ہٹ جاری ہے بولڈ ہو گئے لیکن فری ہٹ بچ گئے فری ہٹ تھی فری ہٹ پر آؤٹ ہو گئے تھے فراد جو کہ کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے فری ہٹ پر صرف رن آؤٹ کی صورت میں ایک بلے باز آؤٹ ہو سکتا ہے تو ایکسو بیالیس ناؤن کھلاڈوں کے نقصان پر سکور ہے راہی رفیق بول رہے ہیں کہ شاوکت نے کتنے وکیٹ لیا شاوکت نے دو وورس میں ایک وکیٹ حاصل کی پہلی وکیٹ جو گرین ایکس گگری تھی لیکن کیچ پکڑا تھا شاوکت نے بولوز بیکترون میں اور زکمی ہو گئے تھے فلنگ کر رہے ہیں لیکن ان کی انگلی پر چوٹ لگی تھی اس کے بعد انہوں نے بالنگ نہیں کی ایک ور کیا تھا اس کے بعد لیکن خلقے سے درد میں اس ٹائم بھی دکھائی دے رہے تھے اس ٹائم اس گیند کو زوردار سروک مارنے کی کوش کی تھی اور جلدی سے بالنگ کر رہے ہیں عمر علیہ جلدی سے اپنا کوٹ مکمل کرنا چاہتے ہیں لمبا سٹروک کھلاڑی گیند کے نیچے آنے کی کوش کر رہے ہیں اور گیند جو ہے بورڈی لائن کے باہر چھہر رلز کے لیے فرد کے بلے سے نکلتا ہوا یہ چھکا اور ایک سو ارطالیس سکور پہنچ چکا ہے ریاض بلٹ فردوس احمد وانی نسار محمد امین ہمارے ساتھ جڑے ہیں جاوید احمد راہی رفیق انشا جاوید احمد فردوس اس گیند کو ہلکے ہاتھ سے کھیلے رن لینا چاہتے تھے فرد لیکن منع کر دیا اٹھارہ آورز کا کھیل اقتتام پذیر ہو چکا ہے ایک سو آرٹالیس ناؤ خیر آڈیوں کے نقصان پر سکور رینکرین ایکس گاندرپل کا سی جاوید وانی نسار ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب کا خیر منع منع فردوس خان گوور لگی نے چار ورز میں بائیس رن دے کر ایک وکیٹ حاصل کی امار لیفٹی اپنا دوسرا ور اور ایننگز کا انیسو آور لے کر اشفاق احمد سٹرائیکنگ گین پر بائی ہاتھ کے بلے باز ہیں تیرہ رنز پارٹنرشپ ہو چکے ہیں اس گین کو کھلنے کی کوش کی تھی بیٹھوے بلے باز اشفاق احمد ایک سو آرٹالیس ان دو ورز میں اگر اور دس بیس رنج جوٹنے میں کامیاب ہوں گے یہ دو بلے باز تو میرے خیال میں ایک فائٹنگ ٹوٹل ثابت ہو سکتا ہے بالنگ لائن اچھی ہے گرین ایکس کے لئے اس گین کو کھلنے کی کوش کی تھی ایک منہ پھر بیٹھوے تیز رفتاری سے گین بازی کرتے ہیں عمر لیفٹی سکور بدستور ایک سو ارتالیس نو کھلاڑی کے نقصان پر سیم بالکل شاوکت کل خراب اس میچ کا حصہ ہے عمر لیفٹی ایک مردہ پھر آئے گین کی ایک مردہ پھر بیٹھوے کھیلے کی کوش کی تھی اشواق نے اور تیسری ڈاٹ بال سور کی انیس وے اور میں بڑے ہٹس مارنے یہ کوش کر رہے ہیں لیکن بیٹھ اور بال کا ملاپ نہیں ہو پا رہا اور تین ڈاٹ بال اس اور کی اب تک ہو چکی ہے عمر لیفٹی ایک مردہ پھر آئے گین کی اچھی گین تھی رنال اٹھوڑے کا خطرہ ہو سکتا تھا لیکن وکیٹ کیپر کافی پیچھے کھڑے تھے اور ایک رن جو ہے حاصل ہوا ہے ایک سو انہیں چار سکور پہنچ چکا ہے لیک بھائی کی صورت میں یہ رن ملا ہے اٹھارہ اشریہ چار اور کا کھیل اقتدام پذیر ہو چکا ہے اس گین کو مارنے کی کوش کی تھی آپ سن سے کافی دور تھی ایک اور ڈاٹ بال اس اور کی آخری گین کے ساتھ دوسرا اور ہے عمر لیپٹی کا پہلا اور میڈن کیا تھا عمر لیپٹی نے عمر لیپٹی ایک مرد پھر آئے گین کی اس گین کو ہل کے آج سے کھیلا بیک وڈ پوائنٹ کی جانب اور تیزی کے ساتھ ایک رن حاصل کیا اور اس ایک رن کی مدد سے مکمل ہو چکے ہیں گرین ایکس گاندربل کے انیس اور کا کھیل اقتطام پذیر ہو چکا ہے ایننگز کا گوہ رشید اپنا تیسرا اور ایننگز کا آخری اور لے کر ڈگری کالیج ہاجن این سے فراد سامنے ہے اس آخری اور میں اگر دس پندہ رن بنانے میں کامیاب ہوں گے دونوں بلے باز تو اچھا فائٹنگ سکور بورڈ پر کھڑا ہو سکتا ہے فراد سامنا کریں گوہر رشید کی گیند کا گوہر نے دوڑنا شروع کی امپیر کو کراس کی گیند کی زوردار سٹوک مارنے کی کوش کی تھی اور بیٹ ہوئے اور گیند گئی وکیٹ کی پر کے پاس ڈاڈ گیند پہلی آخری پانچ گیند اگر کوئی وائیڈ اور نوبال نہ ہو باقی ہیں اس انیز کی ایک سو پنچاس سکور ہے ناؤ کھلاڈی کے نقصان پر بی سی 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 ہاجن کا گرین آخری چار گیند لیگل گیند باقی ہیں اس انیز کی گور رشید آئے چار گیند اس گیند کو کھلے پوائنٹ کی جانب کھلاڑی وہاں پر موجود ہیں پہلا رن تیزی کے ساتھ حاصل کیا تھا فرد نے لیکن دوسرے رن کی وہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے گور لگی وہاں پر بیکور پوائنٹ پر موجود تھے 151 سکور پہنچ چکا ہے اس ایک رن کے بعد 19 شریعت تین ورز کے اختتام پر 151 نو کھلاڑیو کی نقصان پر مزدوم المحراج بیٹس پین آخری کھلاڑی ہیں آخری جوڑی ہیں تو پرشر تو ان پر لازمی بنتا ہے دین ہمارے ساتھ ناگبل گاندربل سے جڑے ہیں گوہر رشید گیند کریں گے اشفاق کو 19 ور کی چوتھوی گیند کے ساتھ گوہر رشید دوڑنا شروع کیا ان کی رفتار آہستہ آہستہ تیز ہوئی ہم پیر نسیر کو گیند کی اور کلین بول کر دیا اشفاق احمد کو تو 151 پر پوری جو ہے گرین ایکس کی ٹیم دیر ہو چکی ہیں 19 اشریہ چار اور میں تو 122 رنز درکار ہیں بی سی سی حاجن کی ٹیم کو یہ جیت نی کے لیے اور یہ کتاب جو ہے اپنے نام کرنے کے لیے دوسری این میں کیا 152 رنز بنا پائے گی بی سی سی کی تب تک کے لیے اللہ نگے بان